موسیقی احادیث دیکھیں اس میں سرین لکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی جو اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں حق حلال کمانا چاہتا ہے اور اس کی موت وہاں ہو جاتی ہے وہ ایک شہید ہوتا ہے دوسری طرف ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک نہتے یا کسی بھی آدمی کو مانی کی دیکھیں سرین قرآن میں سورے ہیں جس میں بازابتہ طور پر اس چیز کے مطلق آیتیں ہیں کہ ایک انسان کو مارنا ایک انسانیت کو مارنا ہے اور احادیث میں بھی یہ پوری طرح سے آیا ہے اب سوال رہا کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری ہمسایہ ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں یہ جو بے حالی ہے اور جو کشمیر کی سیچویشن ہمیشہ ٹینس رہے ہیں لیکن میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جو نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں اور خاص طور پر ایک پرٹیکلر ریلیجن کے لوگوں کو مار رہے ہیں یہ جواز ان کے پاس کیسے آیا؟ وہ کون ہوتے ہیں انسان کو مارنے کے لئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ہے اللہ رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے عالمین کا رب ہے جو بھی لوگ ہیں کسی بھی مذہب سے ہوں کسی بھی ملت سے ہوں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے میں اوپن لیے کہہ سکتا ہوں یہ جو لوگ جو یہ ملعون لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کا کسی بھی دین سے تعلق نہیں ہے وہ لا دین ہے ان کا دین صرف یہ ہے لوگوں کو قتل کرنا میں اپیل کرتا ہوں اپنے جمع کشمیر کے لوگوں سے خاص طور پر علماء سے کہ خدا رہا وہ آگے آئیں اور لوگوں کو سمجھائیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کے مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئے پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں